بھیشن آگ لگ گئی لکڑی کے کار کھانے میں بھیشن آگ دیر رات لگی تھی دمکل کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور چورو رتنگڑ سردار شہر دمکل کی گاڑیوں کو بلائے گیا جس کے بعد آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی حالانکہ لاکھوں کے نقصان کے خبر اس وقت مل رہی ہے لکڑی کے کار کھانے میں آگ لگی تھی تصویریں آپ کے سامنے ہیں جب آج صبح تک اس کو بجھانے کے سلسلہ جاری تھا اور اس وقت نووین ہمارے ساتھ ہمارے سوئیوگی فون لائن پر ہے نووین کتنا نقصان ہوا ہے کیسے آگ یہ لگی تھی اور کیا کچھ جانکاری ہے نووین تو لگتا ہے سمپر کے نہیں اپارا لیکن تصویریں آپ کے سامنے اس وقت ہیں جو سمجھا جا سکتا ہے کئی دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی جس کے بعد آگ کو بجھایا جا سکا ہے لیکن کافی نقصان ہوا ہے لاکھوں کا نقصان بتایا جا رہا ہے اور یہ لکڑی کا گودام تھا جس میں پھیشن آگ لگی تیر رات یہ آگ لگی بتایا جا رہی ہے جس کے بعد جب تک پتا چلتا تب تک کافی نقصان ہو چکا تھا بعد میں آس پاس کے سب ہی جو دمکل اسٹیشن تھے وہاں سے گاڑیاں بلائی گئی دمکل کی گاڑیاں بلائی گئی فائر برگیٹ کے کرمچاری یہاں پر اکٹھا ہوئے جس کے بعد آگ کو بجھایا گیا اور صبح تک یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا صبح کہا جا رہا کہ آگ پر کابو پا لیا گیا لیکن کافی نقصان ہو چکا ہے تو یہ بھی تصویر سب سے پہلے اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں چورو رتنگر سردار شہر سے گاڑیوں کو بلائے گیا تھا جس کے بعد آگ کو بجھایا گیا یہ لکڑی کا گودام تھا انڈرشنل ایریا ہے اور یہاں پر اس لکڑی کے گودام میں اچانک رات کو آگ لگی جس کے بعد کڑی مشکت کی گئی آگ کو بجھانے کے لیے صبح تک آگ پر کابو پایا گیا ہے لیکن اس دوران کافی نقصان کی بھی خبر ہے